اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے اپنے آپ کو ٹائم دے رہے ہو اپنے آپ کو ٹائم دیا کرو اور اس کو رایا کرو زندگی بہتر بنیں گے آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی امپورٹر چیز پر کہ کسی کی نظر میں آپ کو اہمیت نہیں مل رہی پہلے کوئی انسان آپ کو اہمیت دے رہا تھا لیکن اب نہیں دے رہا تو آپ کی کیا مسٹیکس ہیں آپ کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اور میبھی عام میں سے کوئی انسان یہ کہہ کہ نہیں ہم یہ کریں گے تو میبھی اگلے انسان دور ہو جائے لیکن ایسے نہیں ہو رہا ہوتا آپ نے بات کو سمجھنا ہے سب سے پہلی چیز یاد رکھئے گا کہا جاتا ہے کہ don't bend yourself to match someone else schedule آپ اپنے آپ کو یا اپنے ٹائم کو bend مت کریں اپنے آپ کو bend کر رہے ہوتے ہو کہ آپ کسی کے schedule کے ساتھ match کریں suppose کریں آپ کے پاس شرم کے پرچ بجے ٹائم نہیں ہے بیزی ہو لیکن اگلے کے پاس ٹائم ہے اور آپ exactly وہ پانچ بجے کا ٹائم کیسے بھی کر کے فری کر رہے ہو کہ اگنے کے schedule کے ساتھ match ہو اور آپ ہمیشہ یہی کر رہے ہیں اگلا انسان کسی بھی وقت رات کے دو بجے call کر رہے ہیں pick کر رہے ہیں sometime کوئی foreign میں ہوتا ہے کوئی پاکستان بھی ہوتا ہے day night کا فرق ہوتا ہے اگلا انسان رات کو جاگ رہے ہیں پوری پوری رات جاگ رہے ہیں کسی سے بات کرنے کے لیے اور دن کی نید بھی خراب ہے کیونکہ اس نے job پہ جا رہے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہو اپنی نید کو کسی سے priority دے رہے ہو اور ہمیشہ دے رہے ہو کبھی کبھار ہو رہا ہے ایک الگ بات ہے لیکن ہمیشہ نید جو ہے نا اس سے زیادہ کسی انسان کو اہمیت دے رہے ہو تو آپ کو اہمیت نہیں ملنے والی یہ ذہن میں رکھو یہ psychology ہے آپ دیکھو گی اگلا بندہ ایسے نہیں کر رہا وہ اپنے time کو زیادہ importance دے رہا ہے ٹھیک ہے آپ نید کو importance نہیں دے رہے آپ سونے کو ترجیح نہیں دے رہے اور پھر آپ یہ کمپلین کر رہے ہو کہ اگلا اہمیت نہیں دے رہا بھائی آپ نے اپنے آپ کو کیا اہمیت دی ہے آپ کی جو نید ہے وہ سب سے important factor ہے آپ کی life کا 8 گھنٹے 7 گھنٹے کی نید ہونی چاہیے یہ آپ نے کی پوری نہیں کی نا کسی کی وجہ سے آپ کا کوئی term تھا جو سب سے زیادہ important تھا آپ کی life کا goal تھا اور آپ کو آج دس ہزار بارہ ہزار پنچ ہزار دو ہزار کا نقصان ہوا ہے آپ نے اپنے آپ کو اپنے کام کو اہمیت دی ہے نہیں دی تو کیسے اگلا انسان آپ کو اہمیت دے گا آپ آپ نے آج اپنے والدین کے پاس زیادہ تھا اور آپ نہیں گئے کس وجہ سے کہ اس انسان سے بات کرنی تھی بس آپ نے اپنی فیملی کو اہمیت دی نہیں دی تو اگلا انسان کیوں دے گا آپ کو اہمیت اور بھی ایسی بہت زیادہ چیزیں جہاں پہ آپ اپنے انوارومنٹ کو آپ اپنے لائف کے goals کو آپ اپنے آپ کو اپنی health کو suppose کریں آپ جم جاتے ہیں اور آپ جم نہیں گئے یا جم نہیں جاتے کسی انسان سے بات کرنے کے لیے آپ نے اپنی mental health physical health کو اہمیت دی نہیں دی تو اگلا کیوں اہمیت دے گا مجھے بتا جب آپ اپنے کاموں کو اپنی چیزوں کو جس دن آپ نے اہمیت دینا شروع کر دی اس دن اگلا انسان آپ کو اہمیت دینا شروع کر دے گا چاہے وہ complain کریں چاہے آپ سے لڑیں بہت آپ کے کام سب سے زیادہ important ہے ان کو کرو پھر کسی کو وقت دو کچھ نہیں ہونے والا جو آپ کا ہوگا آپ کے ساتھ رہے گا جو نہیں ہوگا وہ چلا جائے گا ٹھیک ہے اور جو آپ کا ہوگا وہ اپنا schedule تھوڑا سا بدلے گا بھی جیسے آپ بدل رہے ہیں اس کو بھی تھوڑا سا بدلنا چاہیں میرے صرف کہنے کا مقصد ہے آج سے اپنے کام اپنی چیزوں اپنی mental health اپنی physical health ان کو time دینا شروع کر دینا ہے اور آپ کو اہمیت ملنا یقیناً شروع ہو جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اہمیت نہ ملنے دوسری چیز جس کو آپ نے اپنے brain میں same کر لینا ہے میں نے تو کر لیا ہے کوئی بھی انسان ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا ہی نہیں ہے بھائی ہمیشہ رہتا ہی نہیں ہے کچھ time کا وقت ہوتا ہے کوئی 20 سال کوئی 25 سال کوئی 30 سال بھی انبالے ساتھ رہتا ہے کوئی 2 سال رہتا ہے کوئی سال رہتا ہے کوئی کوئی سال رہتا ہے کوئی 6 سال رہتا ہے ہر بندے کا ایک limited وقت ہے بس اس نے اتنی رہنا ہے اب آپ یہ مطلب سمجھو کہ ایک till the end آپ کی 60 سال age ہے 65 سال age ہے اس تک بھی کوئی بندہ جائے گا بہت rare قسم کے لوگ ہوں گے میں بھی چلے جائے گا بڑا مشکل ہے کہنے کا مقصد ہے جب آپ اس چیز کو accept کر لیتے ہو کہ ہر بندہ پوری life آپ کے ساتھ نہیں رہنے والا آپ کی life آپ کی ہے اس کو آپ نے جینا ہے اس کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے اس کو آپ نے better کرنا ہے کسی کے انتظار میں نہیں بیٹھے کہ وہ آئے گا تو پھر میری life اچھی ہوگی یا میں اپنی life کو اچھا کروں گا تو کبھی نہیں ہونے والا اور ہمیشہ pain میں رہو گے درد میں رہو گے تکلیف میں رہو گے اس وجہ سے اپنی life کو دیکھنا ہے اور اس کی priority set کرنی ہے اور میں بھی کوئی انسان پوری life نہ رہے ہمارے ساتھ تو ہم اس حساب سے جیئیں گے کہ ہم اچھے سے جی پہے اس چیز کو accept کریں اور یہ بہت powerful چیز ہے یہ آپ کو میں بھی آگے جا کے پتا چلیں کہ یہ چیز کتنی powerful ہوتی ہے پھر آپ کو زیادہ تکلیف نہیں ہوگی جب آپ یہ سوچ رہے ہوتے دماغ میں ایک بندہ میرے ساتھ till the end رہے گا یہ ہوگا وہ ہر planning اس بندے کے ساتھ کر رہے ہوتے ہو تب وہ بندہ نہیں رہتا تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے درد ہوتا ہے شدید درد ہوتا ہے یہ چیز میں نے اس کے ساتھ سوچی تھی یہ تو چیز اس کے ساتھ سوچی تھی تو وہ pain ہو رہا ہوتا ہے تکلیف ہو رہی ہوتی کیونکہ brain نے ایک چیز سوچی اور چیزیں اس کے against گئیں جو میں آپ کو dark psychology سمجھا رہا ہوتا ہوں تو وہ چیزیں against گئیں جب against گئیں تو آپ pain میں چلے گے اس وجہ سے اس بات کو بھی سمجھنے اس کے علاوہ آپ کیا کرتے ہو اگلے انسان کی curiosity کو feed کر رہے ہوتے ہو اس کا suspense ہے اس کو feed کر رہے ہو یعنی کہ اگلے انسان نے پوچھا کیا کرتے ہو آپ نے سارا کچھ بتایا a to z ساری چیزیں بتا دیں یا اور day میں یا کوئی ایسی تھوڑی بہت suspense کی چیز ہے اور آپ نے فورا اگلے انسان کے سامنے پیش کر دی سکرین شورٹس دے رہے ہو پاسورٹس دے رہے ہو different چیزیں ہیں جو کچھ دینے والی نہیں ہوتی وہ دے رہے ہوتے ہو اپنی personal life share کر رہے ہوتے ہو family کے problems share کر رہے ہو different ایسی چیزیں ہیں جو آپ exactly اگلے انسان کے سامنے رکھ رہے ہوتے ہو جو میں نے ایک آپ کے ساتھ lake of information کا concept share کیا تھا آپ اپنی full information کسی کے سامنے رکھ دیتے ہو اپنے آپ کو پورا کا پورا reveal کر دیتے ہو پھر آپ یہ کہتے ہو کسی کا interest نہیں رہا وہ ایتنی دے رہا تو کیوں دے جائیں جب آپ نے اپنے آپ کو مکمل reveal کر دی ہے اب اس میں ہر چیز آ جاتی میں نے بہت سی چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں اپنی life family everything تو آپ نے اپنے آپ کو reveal کی اب آپ کہہ رہے ہیں میں اتنی دیر ہے تو بھائی آپ دیکھو تھوڑا سا سمجھو سوڑا سمجھنا ضروری ہوتا ہے اور ذینی سکون تو بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اور یاد رکھنا اگلے انسان کو یہ چانس دو کہ وہ آپ پر invest کرے اس وقت آپ invest کر رہے ہو آپ کسی کے انتظار میں بیٹھے ہو آپ کسی سے بات کرنا چاہ رہے ہو بھائی اگلا بھی تو ویٹ کرے نا اگلے کو بھی تو انتظار کرنا پڑے وہ آپ پر invest نہیں کرتا جب وہ invest نہیں کرے گا تو اہمیت نہیں دے گا ہم اسی چیز کو اہمیت دے رہے ہوتے ہیں جہاں پہ investment ہو رہی ہے جہاں پہ وقت لگ رہا ہے جہاں سے کچھ آ رہا ہے ہمیں اور وقت لگ رہا ہے ہمارا وہ چیز اہمیت ملی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب وقت ہی نہیں لگ رہا کسی کا کوئی invest ہی نہیں کر رہا ایک چیز آپ کو فری میں مل جائے آپ گری میں ملی چھوڑے جو آپ کو اپنے ہاتھوں سے پرچیز کرتے اس invest کر کے لیتے ہو تو اس کو اہمیت دے رہے ہوتے ہو تو آپ نے یہ چیز سمجھ نہیں ہے کہ invest کرنے دے لوگوں کو اور اس کا بہترین طریقہ کیا ہے اپنی نیلز کو پریورڈی دو آپ اپنی نیلز پوری کرنا شروع کر دو اس کو پہلے رکھو اپنے آپ کو دیکھو آٹومیٹگلی اگلا بندہ invest کرنا شروع کر دے گا کچھ ٹائم بعد آپ اپنی نیلز کو پہلے نہیں رکھ رہے ہو آپ کی نیلز گئیں دھاڑ میں بہت سے آپ کی ضروریات ہیں جو آپ نے پوری نہیں کی بہت سے آپ نے خواب دیکھے تھے جو آپ پورے ہی نہیں کر رہے ہیں بس بیٹھے ہوئے وہ جائیں گے کبھی ایسے تو نہیں ہوتا ایسے کتن نہیں ہوتا تو ہمیں وہ کرنا پڑتا ہے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے ہمیں سمجھنا پڑتا ہے پھر جا کے وہ چیزیں ہوتی ہیں اس وجہ سے یہ چیز ذہن میں رکھو کہ ہم نے بہت سے چیزیں دیکھنی ہیں بہت سے چیزیں کرنی ہیں اس کا بہترین طریقہ کیا ہے اپنی نیلز کو پورا کرو اپنی چیزوں کو پورا پھر اس کے علاوہ یاد رکھئے گا ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے اگلے ہنسان کو بھی کانٹیکٹ کرنے کی کا ٹائم دو نا ہمیشہ آپ ہی پہلے کانٹیکٹ کر رہے ہیں اگلہ بھی کریں میوچل رشتہ ایسی چل رہا ہوتا ہے اگلہ کری نہیں کر رہا اس کو آپ یہ شاید کمی محسوس نہیں ہو رہی ہمیشہ آپ ہی کرتے ہیں تھوڑا سپیس دیں تاکہ اگلہ بھی کدھی یاد کریں اس سے کیا ہوتا ہے ریسپیکٹ بھی بڑھتی ہے محبت بھی بڑھتی ہے جب آپ ہمیشہ انیشیئٹ کر رہے ہو انیشیئٹ کر رہے ہو انیشیئٹ کر رہے ہو یہ بھی ایک پرابلم ہوتا ہے تو اس وجہ سے اگلے کو بھی انیشیئٹ کرنے دیں مجھے امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے کچھ لوگوں چیزیں ضرور سکھی ہوں گی سو تینکیو فر واشنگ اس ویڈیو آخر میں میری آپ سب لوگوں کے لیے دل سے دعا ہے اللہ آپ کو خوشیاں دے اور آپ کے سارے غم دھو دے آمین سم آمین اللہ